موسیقی تو چلی چلتے آج کے سیشن کی جانے آج میں آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کوششن کے انسر دوں گی ایک میل بیور کا کوششن آیا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ پریشان ہوں وہ دوسری باتوں میں دوسرے ہم بستری وغیرہ کے معاملات میں تو ٹھیک ہے میرے ساتھ لیکن گھر کے کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتی میرے ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ درست نہیں ہے تو میں اب اس کا کیا کروں کیا میں اس سے ہم بستری کرنا چھوڑ دوں اس سے دور ہو جاؤں تو کہیں اس کی طبیعت میں صدار آ جائے گا تو چلی چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف دیکھیں اگر آپ کی بیوی نافرمان ہے اپنے آپ کا کہنا نہیں مانتی تو کوشش کریں کہ پیاروں محبت سے اس کی کانسلنگ کریں یا اس کے ماں باپ سے کہیں اور تنبی کے طور پر اس کے ساتھ ہم بستری کرنا چھوڑ سکتے ہیں لیکن مستقل نہیں چھوڑیں کیونکہ ایک طرف اگر آپ صدار چاہیں گے تو یہ نہ ہو کہ وہ کہیں حرام رستے کی طرف یا کسی قرد رستے کی طرف بگڑ جائے کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے اور لوگ جو ہے اپنے پرابلمز گھر میں ڈسکس کرنے کے بجے باہر کے مردوں سے زیادہ ڈسکس کرتے ہیں اور اگر اسی دوران کسی نے اگر اس سے پیار بھری بات کر لی تو وہ پھر اس طرف مائل ہو جائے گی تو یہ نہ ہو کہ گھر کا شرازہ بکھر جائے تو آہستہ آہستہ تنبی کے طور پر یا سمجھانے کے طور پر یا اس کے والدین سے بات کریں اور جو ہے اس کو اپنے راستے کی طرف لائیں مستقل طور پر ہم بستری تک کرنا ہاں ٹائم پریری آپ دو چار دن یا دو تین ہفتے کا اس کو دے سکتے ہیں اس کو ڈر و خوف دے سکتے ہیں کہ میں تم سے دور ہو رہا ہوں تمہاری ان حرکات کی وجہ سے ان نافرمانیوں کی وجہ سے لیکن مستقل طور پر دور رہنا نہ اسلام کی نظر میں یا معاشرتی نظر میں دونوں نظر میں غلط ہے اچھا دوسرا question ایک female دخیاری کی جانب سے تھا کہ دیکھیں میرے شہر جو ہیں وہ میری ہم بستری اپنے دوستوں کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں اور میں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوستوں کے ساتھ مجھے پیش کر رہے ہیں ان کے ساتھ مجھے شیئر کر رہے ہیں تو اس صورت میں میں کیا کروں شہر کا کہنا نہیں مانتی تو کیا میں گنے گار ہو جاؤں گی مجھے کیا کرنا چاہیے جواب کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایسا شہر جو کہ اپنی بیوی کو تشتری میں کسی اور کے سامنے پیش کرے اس کے ساتھ اس پر لانت کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہے اور بیوی کو ایسی صورت میں شہر کا کہنا نہیں ماننا چاہیے بلکل ٹھیک کر رہی ہیں اگر شہر جانت سے ماننے کی دھمکی دیتا ہے یا کوئی ایسا فیل کرتا ہے آپ کے ساتھ تو وہاں سے بھاگ نکلے لیکن اس کا کہنا بلکل درست نہیں ہے شادی شدہ زندگی کو بچانے کے بجائے اپنے ایمان کو بچائیے ایمان سلامت تو سب کچھ سلامت ہے پھر ایک سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر بیوی کی نافرمانی کی وجہ سے شہر دوسر نکاح کرے یا زنا وغیرہ تو گناہ سگیرہ کا مرتقیب ہو جائے گا یا شرن معذور ہوگا یا نہیں جواب کچھ اس طریقے سے کہ اس صورت میں شوہر معذور نہ ہوگا اور اس گناہ کا مواقضہ اسی پر ہوگا اور بیوی شوہر کی نافرمانی کے گناہ میں معقوض ہوگی ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی لڑکے کو احتلام ہو جائے اور احتلام کے وقت اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں مثلا شرٹ یا سویٹر وغیرہ پہنی ہوئی اور اب اس پہ گسلے جنابت وہ واجب ہو گیا لیکن سویٹر یا شرٹ وغیرہ پہ کوئی تریہ نمی نہیں رگی تو کیا اس کو وہ کپڑے بھی چینج کرنے ہوں گے دھونے ہوں گے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے تو دیکھئے احتلام سے پہلے جو کپڑے پہنے تھے ٹھیک ہے زیادہ سے باتیں نیچے والے حصے پہ تو تریہ یا گندگی لگنا لازمی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر شرٹ یا سویٹر پہ کوئی گندگی یا تری نہیں لگی ہے تو آپ گسل کرنے کے بعد اس کپڑے کو پہن سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی ممانیت نہیں ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے مختلف کوئی سویٹر آنسر کے حوالے سے آپ کے لئے کافی انفرومیٹی ہوگی مزید میل فی میل ایشوز یا ایسے ایشوز جس کو آپ کسی اور اس نے پوچھتے ہوئے ہشکی چاہتے ہیں اور گھبراتے ہیں تو میرے چینل آس آلے آہاد پہ اپنے سوالات کمنٹ کیجئے میں کوشش کروں گی اپنے تمام ویورز کے سوالات کے جوابات دوں اب اللہ میری اور ہم سب کی نگے بانی کرے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ